بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد بن سلمان کی جتنی ایج ہے اس سے کئی زیادہ ڈبل ایج کا تجربہ روس کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے پاس ہے محمد بن سلمان نے روس کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ لڑائی کی اور اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ سعودی ارامکہ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان پہنچا ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی شاید ہی پہنچا ہو سعودی عرب کے پاس انٹرنیشنل لیول پر دینے کے لیے پیسے نہیں بچے ہیں اور انہوں نے گلوبل بانڈ سعودی ارام کو سعودی عرب اور دنیا کی موسٹ پروفیٹیبل کمپنی گلوبل بانڈز جاری کر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ ہوتا کیا ہے گلوبل بانڈز اور یہ سعودی کا فیوچر کس طرف جانے کا انڈیکیٹ دے رہی ہے کہ تباہی سر پر کھڑی ہے دیکھیں پیوٹن کی ایج ہے سکسٹی ایٹ یرز اور محمد بن سلمان کی ایج ہے پینتیس سال اب آپ دیکھیں محمد بن سلمان ینگے ان کی سوچ بھی ینگے اور وہ تھوڑا سا جذباتی ہیں جیسے آپ دیکھیں محمد بن سلمان پاکستان آئے انہوں نے گرم جوشی کا اظہار کیا ایک دوستانہ ہاتھ بڑھایا اور جلدی سے ہی جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ بیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ بھی کر دی اور پاکستان کی کافی عرب ڈالرز پر مدد بھی کی لیکن جب انہوں نے پاکستان پر اپنے فیصلے مسلط کرنا شروع کر دیا جو کہ پاکستان کو بات پسند نہیں آئی تو پھر کیا انہوں نے واپس ہی بیس عرب ڈالر بھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بھی کرزہ پاکستان سے دیا وہ فوراں واپس کرنے کا بھی کہہ دیا پاکستان کو محمد بن سلمان کو کس ملک کے ساتھ کیسے چلنا چاہئے محمد بن سلمان کو کس ملک کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہئے اس بات کے لیے محمد بن سلمان بہت ہی چھوٹے ہیں اور ان کے پاس ملک کی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لحاظ سے کوئی بھی ان کے پاس ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے جو کہ وہ ہینڈل کر سکیں ملک کی معاملات کو دیکھیں گلوبل کمپنی سعودی عرب کی جب انٹرنیشنل لیول پر آئی تو انہوں نے اپنے تھوڑے سے شیئر جو ہے نا وہ بیچے باقی سب کے سب اپنے پاس رکھے اس پہ کیا تھا کہ سعودی عرب کو بہت زیادہ پروفیٹ ہو رہا تھا اور جو ایک منافع ہو رہا تھا بہت زیادہ اور دنیا میں بھی اس کی دھوم مچ گئی تھی ظاہری بات ہے کہ دنیا کی موسٹ پروفیٹیبل کمپنی ہے اور ان کے شیئرز کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی تو کیا تھا کہ جو شیئرز اولڈر تھے سعودی عرب نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کر دی کہ سالانہ ان کو پچتر عرب ڈالرز دیے جائیں گے پانچ سال کے لیے اب تیل سعودی کا اس ریٹ میں نہیں بک رہا جو کہ سعودی کو جس ریٹ پہ بکنا چاہیے تھا یا سعودی جس ریٹ پہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس ریٹ پہ بکے وہ کیا تھا کہ سعودی چاہ رہا تھا کہ میرا فی بیرل جو ہے نا وہ اسی سے پچاسی ڈالرز فی بیرل جائے لیکن قیمتوں میں بہت ہی کٹاس آگئی بہت ہی کمی آگئی اب جو سعودی کا جو تیل بک رہا ہے وہ جا رہا ہے 35 ڈالر فی بیرل کے حساب سے اب یہاں پہ بہت ہی زیادہ سعودی عرب کو مشکلات پیش آ رہی ہے کیونکہ سعودی عرب کا جو اب خسارہ دن پہ دن بڑھ رہا ہے اب آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ اگر سعودی عرب اسی سے پچاسی ڈالرز فی بیرل کی قیمت اگر ان کو ملتی ہے تو وہ صرف وہ صرف اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کتنا بڑا خسارہ آ چکا ہے سعودی عرب پہ کہ اگر اسی سے پچاسی ڈالر ہے اگر وہ فی بیرل جاتا ہے تو وہ ملک کو چلا سکتے ہیں مطلب کہ ڈیولپمنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں ابھی تو مطلب کہ ان کا تیس سے پینتیس ڈالرز فی بیرل جا رہا ہے مطلب بہت ہی حالت نازو کے سعودی عرب کی اگر کیا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملا تو وہ بہت زیادہ کافی سعودی عرب میں ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر محمد بن سلمان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ اور ڈیولپمنٹ کریں گے تو کیا ہے کہ ان کو اتنا پڑا قدم لینے جا رہے ہیں اپنی گلوبل شیئرز کمپنی جو ہے ان کے شیئرز اور زیادہ کرنے جا رہے ہیں ان کو انویسٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئے اور شیئرز جو ہے نا وہ لیں اس سے لازمی بات ہے اب آپ کو بتا دوں کہ یہ بانڈز کیا ہوتے ہیں شیئر اورلرز کیا ہوتا ہے یہ کیا کمپنی سسٹم ہو رہی ہے گلوبل سعودی عرب کی اتنی پروفیڈبل کمپنی کے ساتھ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے سمجھیں کہ ایک ادھار ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ادھار لے رہا ہے تو یہ بھی اپنے ہی کمپنی سے لوگوں کو انویسٹرز کو بلا رہے ہیں جو انویسٹ کریں گے اور ان کو یہ ایسے سمجھیں کہ ایک بیاج کی طرح جو ہے نا وہ بھی دیں گے اور ان کا سسٹم یہ کہ یہ ہر سال بیاج بڑھے گا ان کا جو سود ہوگا وہ زیادہ دن پر دن بڑھے گا اب کیا تھا کہ پیوٹن نے ایک محمد بن سلمان کو آفر دی کہ پیوٹن کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ امریکہ کو بینک کرپٹ کرنا ہے امریکہ کو اپنے گھٹنوں پر لانا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے کہ امریکہ موتاج ہو جائے رشاہ کا اور اس لیہا سے رشاہ نے ایک پروپوزر رکھا سعودی عرب کے آگے محمد بن سلمان کے آگے انہوں نے کہا کہ آپ جو اپنی پروڈکشن ہے تمہاری جو آئل کی وہ آپ کم کر دے جس سے جو امریکہ ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچے لیکن کیا تھا کہ محمد بن سلمان گسے میں آگئے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم کیوں کریں کس لیے کریں کیونکہ پیوٹن تو کہہ رہا تھا کہ جو آپ تیل پروائیڈ کریں میں تو ان کی پیمیٹ دوں گا آپ کو اور اس سے اچھی خاصی پیمیٹ دوں گا جس سے آپ کو منافع ہوگا اور زیادہ لیکن محمد بن سلمان گسے میں آگئے اور انہوں نے پیوٹن کے ساتھ ان کو منع کر دیا موں پہ لڑایا ہوگی ان کے ساتھ لیکن پیوٹن نے کہا کہ چلو آپ نے کر دیا تو چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ کیا پیوٹن نے وہاں پہ بہت بڑی اور زبردست گیم کے لیے اگنسٹ سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان کے اگنسٹ کھیل دی اور انہوں نے کیا کیا کہ آئل چو مارکٹ میں اب آپ کو پتائے کہ جب مارکٹ میں ایک چیز کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اب آپ کو فارک زمپل ایک چھوڑا سا مثال دیتا ہوں جیسے آپ کو دیکھیں کہ آٹے کی قیمتیں اور چینی کی قیمتیں پاکستان میں بڑھ گئی تھی اس کا کیا مسئلہ تھا کہ چینی آ نہیں رہی تھی چینی بہت ہی کم آ رہی تھی چینی زیادہ پاکستان میں نہیں تھا آٹا پاکستان میں زیادہ نہیں تھا تو اس لیے ان کے ریٹ بھی اوپر چلے گئے تو آئل کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی سسٹم یہی ہوتا ہے اب کیا تھا کہ آئل جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا زیادہ وہ ایک مطلب کہ سو بیرل کی ضرورت ہے تو وہاں پہ محمد بن سلمان نے بہت زیادہ لے آئے آئل اور دو سو بیرل لے آئے تقریبا انتاظرن بتا رہا ہوں ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں تو زیادہ لے آئے تو اس پہ کیا تھا کہ ان کی قیمتیں گر گئی اب جو ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھی محمد بن سلمان کے اسی سے پچاسی ڈالر جو ہے نا فی بیرل جائے گا ہمارا آئل وہ اب جا رہا ہے تیس سے پینتیس جو ہے نا ڈالر فی بیرل جا رہا ہے تو ان سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سعودی عرب کو اور یہ سعودی عرب اب یہ دن پر دن جو ہے نا وہ خسارے میں جا رہے اب ان کی جو کمپنی کے جو پہلے شیئر آلڈرز تھے اب ان کو کہتا کہ پچتر ارب ڈالر سالانہ دینا تھا اب کیا ہے کہ سعودی اتنا نقصان میں چلا گیا ہے کہ اب وہ پچتر ارب ڈالر سالانہ بھی نہیں دے پا رہا جو کہ شیئر آلڈرز تھے ان کے جو ان کے اپنی کمپنی میں تو یہ بہت زیادہ مشکلاتیں آ رہی ہیں سعودی عرب کو اور اب جو محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب جا رہا ہے نہیں لگتا کہ اب یہ سعودی عرب بہت زیادہ کر پائے گا سروائیو اور اب یہ اسرائیل کے ہاتھوں میں جائے گا اور بہت بڑے نقصان میں ہوگا دوستو مزید ویڈیوز کے لیے مارک اور اسٹریجیٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں